بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیر کے سے ہوں گے میں ہوں اماد وصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اماد فورٹ سیکرٹ آج ہم بنے جا رہے ہیں دب بک تک نئے سٹائل کے ساتھ تو ویڈیو کے ان تک ضرور دیکھئے گا آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی شاندار تو آئیں مل کے آغاز کرتے ہیں آج کی ریسپی کا سٹارٹ کریں گے ہم میری نیشن سے جس کے لیے ہمیں دہی درکار ہوگی دو سو گرام اترک لسن کا پیسٹ ہمیں چاہیے دو کھانے کے چمچ اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ایک کھانے کا چمچ کوٹی ہوئی سبس مرچ سبس مرچ آپ اپنے ٹیکس کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں جائے گا آدھا کھانے کا چمچ کالی مرچ کا خوشک دنیا جائے گا آدھا کھانے کا چمچ نمک اس میں جائے گا آدھا کھانے کا چمچ نمبر کپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں زیرہ اس میں جائے گا آدھا کھانے کا چمچ تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد اب ہم ان کو اچھے دیکھے سے مکس کر دیں گے چینل پر نئے انواز دوستوں سے ریکویسٹ ہے ہم آج چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اس سے ہمیں غصرہ ملتا ہے تاکہ ہم مزید اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنائیں مسائل جات کو اچھے دیکھے سے دن میں مکس کرنے کے بعد اب باری ہے گوشت کو میڈنیٹ کرنے کی مٹن ہم نے لیا ہے تین پاؤ سات سپ چاس گرام اب ہم اس میں میکشر ڈالیں گے جس کو ہم نے پہلے تیار کیا تھا اور گوشت کو اچھے دیکھے سے میڈنیٹ کر دیں گے گوشت کو میڈنیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے تیس منٹ کے لیے تاکہ جو مسائل جات ہیں ان کا فلیور اچھے دیکھے سے گوشت میں آ جائے نظرم دم پخت کی کھانوں میں ایک اپنی پہچان ہے لیکن جب ہم اس کو بزار سے پچیز کرتے ہیں تو یہ کافی مہنگے دموں فروت کیا جاتا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے گھر کے سافتے مہور میں اس کو تیار کریں بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت سمپل ریسپی ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا گوشت کو ہم نے اچھی طرح سے میڈ نیٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تیس منٹ کے لیے اتنے میں ہم اگلے سٹرائپ کی طرف پڑھتے ہیں اس میں ہم آلو تیار کریں گے دم پخت کے ریسپی میں آلو کا استعمال بھی ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے آلو میں چھوٹے چھوٹے کارٹ لگائیں گے اب شری کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی کارٹ آف گرہ مجود ہے آپ اس کے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے آلو اندر تک پک بھی جائیں گے اور اچھا فریور بھی آئے گا تو لے جناب تیس منٹ اور چکے ہیں اس کے بعد باری ہے چربی کی ایک لیر لگانے کی ہم نے لیے ہے 1.500 گرام چربی جس میں سے آدھی جو ہم آلو کے اوپر بچھا دیں گے اب اس کے بعد باری ہے اس پہ میڈ نیٹ کیا ہوا گوش شامل کرنے کی اب ہم اس کا لیول پراپر کر دیں گے اس کے بعد باری ہے اس پہ چربی کی ایک لیر لگانے کی چربی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو رکھتیں گے دام پہ ایک گھنٹے کے لیے ہم نے آنچ بالکل لو رکھنی ہے دام والی آنچ پہ ہم اس کو پکائیں گے تو لے جناب ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب باری ہے اس کو چیک کرنے کی تو ما شاء اللہ سے جی خشبویں چاروں طرف پھیل چکی ہیں اتنی شاندار خشبو آ رہی ہے دل کر رہا ہے اس کو ابھی سے کھا لیا جائے تو چلیں جی اب باری ہے چربی کے جو پیسیز ہیں ان کو نکالنے کی نظر آج کی ہماری ریسپی ہے بہت ہی سمپل بہت سمپل میتھل کے ساتھ ہم نے دم پخت بنایا ہے چلیں جناب آلو کو چیک کر لیتے ہیں آلو بھی پکی ہیں یا نہیں نظر ہم نے دم پخت بنایا ہے ایک یونیک سٹائل سے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈ بیک سے بھی اگاہ کیجئے گا تو ما شاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آلو اچھے دیکھیں سے پاک چکے ہیں تو اب باری ہے اس کو ریش آؤٹ کرنے کی ریش آؤٹ کرتے ہیں تو ما شاء اللہ سے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت لک آئی ہے اچھی لک بھی ہو اور خوشبویں بھی آ رہی ہوں تو ٹیسٹ کرنا بنتا ہے تو ما شاء اللہ سے جی لا جواب ٹیسٹ ہے ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا میرے چائے کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا ویڈیو کو لائک ایک پیاس اکمین بھی ضرور کیجئے گا اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ